اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی تو آج ہم گزشتہ سبق کو دوبارہ کر لیں گے اس کا خلاصہ بھی آ جائے گا اس کی ساری تفصیل بھی آ جائے گی اور اس میں انشاءاللہ بہت سی نئی چیزیں بھی آ جائیں گے مزید کئی نئی باتیں بھی اس میں آ جائیں گے تو گزشتہ سبق میں ہم نے پہلی فصل شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اساتذہ کا طریقہ ہے کہ وہ کتاب کے اندر مختلف مسائل کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ایک ایک باب یا ایک ایک فصل کے اندر جمع کر دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے مسائل ایک جگہ اکٹھے طالب علم کو مل جاتے ہیں اور نیز عبارت کے حصے بن جاتے ہیں تو طالب علم کو یاد کرنے میں بھی سہولت ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے تو گزشتہ سبق میں پہلی فصل ہم نے شروع کی تھی نحمیر کی اور اس میں انہوں نے لفظ مستعمل کے بارے میں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا لفظ مستعمل اور آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں لفظ مستعمل جو ہے وہ دو قسم پر ہے مفرد اور مرقب تو پہلی فصل کس کے بارے میں ہے لفظ مستعمل کے بارے میں اس کی مزید تفصیل یاد رکھیں لفظ مستعمل جو ہے وہ لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہر زبان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں جو اس زبان والے بولتے ہیں تو وہ اس زبان کے مستعمل الفاظ ہوتے ہیں لیکن یہاں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے عربی زبان کے بارے میں مصنف یہ کتاب ہے تو فارسی میں لیکن کس زبان کے اصول بیان کریں گے عربی زبان کہ عربی زبان کو پڑھنا کیسے ہے اس کے مختلف اصول اور ذابطے ذکر کریں گے کیونکہ علم نح میں یہ کتاب لکھی گئی ہے تو یاد رکھئے لفظ مستعمل کا دوسرا نام لفظ موضوع بھی ہے لفظ مستعمل کا دوسرا نام کیا ہے لفظ موضوع میم واد وارعین موضوع موضوع اس میں مفعول ہے وَزَعَ يَزَعُ وَزَعَ يَزَعُ وَزَعً اور وَزَعَ يَزَعُ وَزَعً لفظ موضوع بھی ہے لفظ موضوع بھی ہے لفظ موضوع بھی ہے توجہ ہے آسان لفظوں میں کیا کہیں مختلف معانی اور مختلف چیزوں کے لیے انہوں نے مختلف الفاظ مقرر کیے ہوتے ہیں اور علمی انداز میں کیا کہیں گے مختلف الفاظ وَزَع کیے ہوتے ہیں توجہ ہے وَزَع کا کیا معنی مقرر کرنا مقرر کرنا مثلا دیکھو میں نے کہا گلاس فوراں پانی پینے والے ایک برطن کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی کیونکہ ہم نے اس برطن کے لیے گلاس کا لفظ مقرر کیا ہے جیسے گلاس بولیں ذہن میں فوراں کیا آتا ہے وہ پانی پینے والا برطن یہ جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کے ماں باپ نے اس کا نام زید رکھا وہ آپ کا ساتھی ہے آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا زید فوراں اس ساتھی کی صورت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ نام اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے میں نے جیسے ہی کہا دیوار دیکھو فوراں ایک چیز آپ کے ذہن میں آگئی جس کے لیے ہم نے یہ لفظ مقرر کیا ہے میں نے جیسے ہی کہا چھت فوراں ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی جس کے لیے ہم نے یہ لفظ مقرر کیا ہے میں نے کہا بہادری دیکھو فوراً آپ کے ذہن میں ایک معنی آ گیا جس کے لئے ہم نے یہ لفظ مقرر کیا ہے کتاب قلم پہاڑ درخت مدرسہ مسجد بازار دیکھو جو جو میں لفظ بولتا جا رہا ہوں اس کا معنی فوراً آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں یا نہیں ایک ایک لفظ میں نے جتنے لفظ بولے آپ کو معنی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ہر لفظ کا معنی سمجھ میں آیا کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان معانی یا ان چیزوں کے لئے یہ الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں جیسے ہی یہ لفظ بولیں فوراً وہ چیز یا اس کی صورت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے ہر زبان کے اندر اسی طرح ہے دیکھو یہ جو لفظ میں نے ابھی آپ کے سامنے بولے اگر یہی الفاظ میں کسی عرب کے سامنے بولوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ان انہوں نے انھی چیزوں کے لئے اور نامقرر کیے ہوئے ہیں وہ گلاس نہیں کہیں گے وہ کعسن کہیں گے کعس اسی طرح وہ دیوار نہیں کہیں گے وہ جدار کہیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو انہوں نے ہر چیز کے اپنے اپنے نامقرر کیے ہوئے ہیں اسی طرح انگریز کے سامنے یہ الفاظ گول ہیں تو اس کو ان کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے کوئی ہو سکتا ہے ایک عادلہ مشترک ہو لیکن اکثر الفاظ کے معنی اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے انہیں چیزوں کے لئے الگ الگ اپنے نامقرر کیے ہوئے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کسی زبان والوں نے جو الفاظ مختلف معانی یا مختلف چیزوں کے لئے مقرر کیے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لفظ موضوع کیا کہتے ہیں لفظ موضوع تو لفظ مستعمل کا دوسرا نام کیا ہے لفظ موضوع آسان لفظوں میں یوں کہو لفظ موضوع وہ لفظ ہے جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو اس زبان کے اندر اس کا عربی زبان کا آپ جو بھی لفظ بولیں گے جب وہ عربی زبان کا ہے معلوم ہو انہوں نے کسی چیز کے لئے اس کو مقرر کیا وضع کیا ہوا ہے تو اس کو کیا کہیں گے لفظ موضوع تو آسان لفظوں میں یوں کہو لفظ موضوع جو ہے وہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو اور اگر لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو اس کو محمل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمل جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو آپ بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح بھئی آپ کا ساتھی آیا دور سے آپ نے اسے کہا بھئی روٹی شوٹی کھائیں گے اب روٹی تو ایک چیز کا نام ہے لیکن ساتھ یہ جو شوٹی کا لفظ آپ نے ملایا دیکھو اس کا کوئی معنی نہیں تو روٹی کیا کونسا لفظ ہوا موضوع جس کا کوئی معنی ہے اور شوٹی کیسا لفظ ہوا محمل جس کا کوئی معنی نہیں یہ آپ کا ساتھی آیا گرمی ہے آپ نے اسے کہا آپ پانی وانی پییں گے تو دیکھو پانی یہ کیا ہے لفظ موضوع اور وانی یہ کیا ہے لفظ محمل جو آپ نے اس کے ساتھ ویسے ہی ملا دیا جس کا کوئی معنی نہیں تو لفظ موضوع اور لفظ مستعمل کسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی آسان لفظ میں با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں لفظ موضوع دوسرا نام کیا ہے لفظ مستعمل اور وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں محمل کہتے ہیں تو اس پہلی فصل میں وہ لفظ موضوع کی قسمیں بیان کر رہے ہیں اور پھر میں نے بتایا یہ ہر زبان میں اسی طرح ہے ہر زبان والوں نے اسی طرح چیزوں کے نام مقرر کیے ہوتے ہیں وہ ساری زبان انہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے دیکھو اب جب میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں یہ کس زبان میں کر رہا ہوں اردو زبان میں میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لفظ کس معنی کیلئے یہ لفظ کس معنی ہر ہر لفظ کا معنی آپ کو پتا ہے انگریز کے سامنے اگر یہی تقریر کی جائے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے انہی چیزوں کے لئے اپنے نام مقرر کیے ہوئے ہیں عرب کے سامنے یہی تقریر کروں اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے انہی چیزوں کے لئے اپنے نام مقرر کیے ہوئے ہیں تو یہ جو لفظ موضوع ہے یہاں ہم کس زبان کے لفظ موضوع کے بارے میں بحث کریں گے عربی زبان کیونکہ علم نحر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور علمِ نحو کس زبان سے متعلق ہے عربی زبان سے تو یہ معنی ہے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے لفظیں مستعمل در سخونِ عرب بردو قسمت جان لے دو کہ وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں وہ دو قسم پر ہے مفرد و مرقب ایک مفرد ہے اور ایک مرقب آگے دیکھئے مفرد لفظِ باشت تنہا کہ دلالت کنت بر یک معنی ایک اور بات یاد رکھنا لفظ جو ہے نا لفظ لفظن یہ اس میں جنس ہے یعنی ایک لفظ ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں سو لفظ ہو تو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں ایک لفظ ہو تو اس کو بھی لفظ زیادہ ہو تو ان کو بھی لفظ جیسے انسان ایک ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہے ہزار انسان کھڑے ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہے دیکھو وہی لفظ انسان ایک پر بھی آپ بول رہے ہیں اور ہزار پر بھی بول رہے ہیں بعض وقت تو آپ جمع لاتے ہیں نا جیسے کتاب اس کی جمع کیا ہے کتابیں بات سمجھ بھی ہیں عربی انداز میں عربی میں کتب کتب قلم کی جمع اقلام وہ مفرد کے لئے الگ لفظ ہے جمع کے لئے الگ لیکن بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ مفرد پر بھی وہی بولا جاتا ہے اور جمع کے لئے بھی اس کو کیا کہتے ہیں اس میں جنس لفظ کیا ہے اس میں جنس ہے یہ ایک لفظ اس کو بھی لفظ کہتے ہیں اور سو لفظوں ان کو بھی لفظ کہتے ہیں جمع بھی استعمال ہوتی ہے الفاظ اور یہی لفظ مفرد بھی سب پر بولا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے لفظ کی جمع کیا ہے الفاظ الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں جمع کے لئے اور صرف لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں جمع کے لئے تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مفرد لفظ باشت تنہا کے دلالت کنت بریق مانا تو انہوں نے آپ کو بتلایا پہلی فصل میں لفظ مستعمل کی تقسیم کی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں لفظ مستعمل جو ہے وہ دو قسم پر ہے مفرد اور مرقب اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے مفرد وہ تنہا کا کیا معنی تھا اکیلا مفرد لفظ باشت تنہا مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر توجہ ہے مفرد کس کی قسم لفظ مستعمل اور لفظ موضوع کی معلوم ہوا چاہے مفرد ہو چاہے مرقب ان کے کچھ نہ کچھ معنی ہوگا لیکن مفرد ایک لفظ ہوگا اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے گا اور مرقب وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں گے اور دو یا دو سے زیادہ معانی پر وہ دلالت کریں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ جو مفرد ہے اس کو کلیمہ بھی کہتے ہیں کاف لام مین اور گلہا کلیمتن کلیمتن لام کے نیچے زیر پڑھنی ہے میں نے بتلایا تھا کلیمہ کسے کہتے ہیں ایک لفظ ہو جس کا ایک ہی معنی ہو توجہ ہے کلیمہ کسے کہتے ہیں یہ یوں کوئی آسان لفظوں میں با معنی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں کس کو با معنی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلیمہ کہتے ہیں تو مفرد اور کلیمہ ایک ہی چیز ہے اس کے بعد کلیمہ کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی کہ کلیمہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حر اسم کے بارے میں بتلایا تھا کہ اسم وہ کلیمہ ہے کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ یہ یاد رکھو کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو تو کلیمہ کے بارے میں بتلایا تھا اس کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حر اسم کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے جیسے ہی وہ لفظ بولیں اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آجائے خود بخود دلالت کرنے کا کیا معنی معنی یہ کہ کسی دوسرے کلیمے کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں بعض اوقات ایسے لفظ آئیں گے کہ وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے جب تک ساتھ دوسرا لفظ نمی لائیں جیسے کہ حرف ہے جیسے کیا ہے حرف حرف کبھی معنی ہوتا ہے کیونکہ حرف کس کی قسم ہے کلیمہ کی اور کلیمہ کس کو کہتے ہیں بامانہ لفظ کو معلوم ہے حرف بھی کیا ہوتا ہے بامانہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا وہ معنی اب سمجھ میں نہیں آتے جب تک اس کے ساتھ اور کلیمے کو نہ جوڑیں با سمجھ میں آگئی اسم کی بات چل رہی تھی اسم کسے کہتے ہیں وہ کلیمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرنے کا کیا معنی دوسرے کلیمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں آپ صرف وہ اکیلا کلیمہ بولیں فوراں دوسرے کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا جیسے ابھی میں نے مثالیں ذکر کی گلاس کتاب قلم دیوار پہاڑ آبشار بادل بارش درخت پھل دیکھو جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں اب معنی سمجھتے جا رہے ہیں کسی اور کلیمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تو یہ ہے اسم اسم کسے کہتے ہیں وہ کلیمہ کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ آچھا تو اسم کسے کہتے ہیں وہ کلیمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت دیکھو اسم ہے تو کلیمہ معنی تو اس کا کچھ نہ کچھ ہوگا کیونکہ یہ کلیمہ ہے اور کلیمہ کہتے ہیں کس کو ہیں بامانہ لفظ کو لیکن یہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے کسی دوسرے کلیمے کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی یہ خود بخود اس پر دلالت کرے گا اور نیز تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی تو تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا یعنی ماضی حال اور مستقبل جبکہ فیل فیل وہ کلیمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یعنی کسی دوسرے کلیمے کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں البتہ تین زمانوں میں سے ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوگا توجہ ہے تین زمانوں میں سے ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوگا تو فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود علالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے جیسے زاربہ 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 کا کیا معنی مارا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں دیکھو ایک زمانہ ساتھ ملا ہوا ہے یا ذریبو اس کا کیا معنی ہوگا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال استقبال میں دیکھو زمانہ ساتھ ملا ہوا ہے یاد رکھنا فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ الگ ساتھ جڑا ہوتا ہے جیسے زاربہ یہ زربن مستر سے ہے اور زربن کا کیا معنی پٹائی کرنا مارنا دیکھو یہ اس کا معنی الگ ہے اور اب جب میں نے اس کے خاص صورت بنائی زاربہ وہ اس زربن سے کیا بنایا میں نے زاربہ دیکھو اب خاص صورت بن گئی تو ایک خاص زمانہ ساتھ آ گیا اور وہ کیا ماضی کا وہی زرب ہے لیکن اب کس زمانے میں ہے زمانہ ماضی اور یا ذریبو یہ بھی اسی زرب سے بنا ہے اس میں بھی وہ زرب والا معنی ہے پٹائی کرنا لیکن یہاں کس زمانے میں ہے حالیہ استقبال اے زرب دیکھو عمر کا سیغہ آ گیا یہ بھی اسی زرب سے بنا ہے لیکن اس کے ساتھ کونسا زمانہ آ گیا مستقبل ہے کہ آپ اسے زرب طلب کر رہے ہیں کسی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کہا نا ایک طالب علم کھڑا تھا میں نے اس سے کیا کہا اے زرب زیدان کیا کرو زید کی پٹائی کرو ابھی وہ پٹائی کر رہے نہیں لیکن میں اسے کیا طلب کر رہا ہوں زید کی پٹائی کرو معلوم ہوا وہ پٹائی کس زمانے میں کرے گا مستقبل میں کرے گا جو ابھی نہیں ہے جیسے ہی میں نے کہا اس کے فوراں بعد بھی چاہے پٹائی کرے یہ کونسا زمانہ آ گیا مستقبل جب میں نے کہا تھا اس وقت پٹائی نہیں تھی اس کے بعد میں اور اس نے شروع کی تو یہ مستقبل میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی تو فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے چنانچہ اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے کیا کہا اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو ماضی یہ ایک اسم ہے ماضی کیا ہے اسم ماضی خود اسم فیل تو نہیں ہے نا ماضی زمانے کا نام ہے تو ماضی ایک اسم ہے کیونکہ اعتراض کرنے والا کہے گا دیکھو ماضی اسم ہے اور آپ نے کیا کہا تھا اسم کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ جڑا ہوا اس ماضی کے ساتھ کونسا زمانہ جڑا ہوا ہے گزشتہ زمانہ ماضی کا کیا ترجمہ ہے ماضی کا کیا ترجمہ ہے گزشتہ زمانہ گزرا ہوا زمانہ دیکھو ایک اسم ہے اور اس میں کونسا زمانہ آ گیا گزرا ہوا زمانہ یا وہ کہتا ہے مستقبل مستقبل اسم ہے مستقبل کیا ہے اور اس میں کونسا زمانہ ہے آنے والا آنے والا اور حال حال کیا ہے اسم ہے اور اس میں کونسا زمانہ ہے موجودہ تو آپ نے تو کہا تھا اسم وہ ہوتا ہے جس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہم نے دکھا دیا کہ اس میں ماضی بھی کبھی آ جاتا ہے کبھی حال بھی اور کبھی اس مستقبل بھی تو آپ فوراں جواب میں کہیں بھئی ہم نے کہا تھا ہم نے بتلایا تھا فیل کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن زمانہ الگ جڑا ہوتا ہے اور فعل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اسی طرح آپ کا اعتراض تب صحیح ہوتا اگر آپ ہمیں کوئی ایسا اسم دکھائیں جس کا اپنا معنی الگ ہو اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہو حالانکہ یہ جو ماضی آپ نے ذکر کیا یہ تو عین اس گزشتہ زمانے کا نام ہے اس کا اپنا الگ کوئی معنی نہیں تو ماضی کا اپنا معنی الگ ہوتا اور اس کے ساتھ زمانے گزشتہ جڑا ہوتا پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا لیکن یہ تو کیا ہے عین اس پچھلے زمانے کا نام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے حال کس کا نام ہے موجودہ زمانے کا آپ کا اعتراض تب صحیح ہوتا حال کا اپنا معنی کچھ اور ہوتا اور ساتھ اس کے حال والا زمانہ جڑا ہوتا مستقبل مستقبل کا کیا معنی ہے آئندہ زمانہ آپ کا اعتراض تب صحیح ہوتا اگر مستقبل کا اپنا معنی کچھ اور ہوتا اور ساتھ اس کے آئندہ والا زمانہ جڑا ہوا ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ دیکھو اسم کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہے نہیں یہ تو خود زمانوں کے نام ہیں یہ خود کیا ہیں یہ تو خود ماضی تو خود زمانے کا ایک نام ہے حال تو خود ایک زمانے کا نام ہے یا ایک نسبت کا نام ہے اور مستقبل کیا ہے وہ خود ایک زمانے کا نام ہے جبکہ فیل میں زمانہ جب جڑا ہوتا ہے فیل کا اپنا معنی زمانہ الگ ہوتا ہے اور زمانہ الگ جیسے زاربہ کا اپنا معنی کیا ہے پٹائی کرنا ضرب سے بنا ہے لیکن زاد رابہ تینوں پر زبر پڑی تو اس کا معنی کیا ہوا کہ پٹائی کس زمانے میں ہے گزشتہ زمانہ الگ آ گیا اس کی حرکات دیکھو زاد رابہ تینوں پر زبر ہے تو ماضی والا زمانہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اسی کے ذرا حرکتیں بدل دو دیکھو صرف صورت بدلی ہے آپ نے زاد رابہ تو اسی طرح اس کے اندر موجود ہے لیکن اب زمانہ بدل گیا حال یا استقبال والا دیکھو وہی زرب ہے لیکن صرف صورت بدل گئی تو آپ نے کہا بھی اس میں کونسا زمانہ ہے مستقبل والا ہے تو فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانے والا معنی اس کے ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی اور مثال لے لو جیسے شریبہ شرب کا معنی ہے پینہ شریبہ کونسا زمانہ ہے معلوم ہوا یہ پینے کا عمل اس آدمی نے کس زمانے میں کیا دیکھا یہ اس کی حرکات شین پر زبر را پر زیر اور با پر پھر زبر ان حرکات سے آپ کو زمانہ الگ سمجھ میں آیا اسی طرح کونسا زمانہ ہے حال اور استقبال والا کیونکہ فیل مزارے ہے تو دیکھو شرب کا اپنا معنی پینے والا معنی الگ اور اس کے ساتھ کونسا زمانہ مل گیا حال یا استقبال جبکہ آپ نے جو ہمیں مثال دی ماضی حال اور مستقبل وہاں ان کا اپنا الگ معنی ہو اور زمانہ ساتھ جڑا ہوا ہو ایسا نہیں ہے وہ تو خود ہی کس کا نام ہے زمانے کے نام ہے بات سمجھ بھی آئی کہ مشکل ہو گئی جی اچھی طرح حسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے وہ خود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ساتھ ملا ہوا نہ ہو دیکھا اور وہ تو ماضی وہ تو خود زمانے کا نام ہے اس کے ساتھ کوئی اور الگ زمانہ ملا ہوا نہیں اور فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے وہ خود دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے دیکھا زمانہ الگ ملا ہوا ہوگا وہ خود زمانے کا نام نہیں ہوگا اور تیسرا ہے حرف بھئی حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا بلکہ یہ محتاج ہوتا ہے اس کے ساتھ اور کلمیں جوڑو گے اور لفظ جوڑو گے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی مین 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 اور نون مین مین کا معنی ہے عربی زبان میں ابتداء شروع کرنا کسی کام کے ابتداء یا شروع پر یہ دلالت کرتا ہے لیکن کسی عرب کے سامنے مین مین سارا دن بھی آپ کرتے رہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا یہ کیا بات کر رہا ہے کیونکہ یہ معنی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کچھ اور کلمیں نہ جوڑیں اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے ابتداء جیسے میں نے کہا ابتداء آپ کو شروع کرنے کا معنی ذہن میں آ گیا یا نہیں لیکن مین اس کا بھی وہی ترجمہ ہے میں نے کہا مین آپ کے ذہن میں ابتداء آیا نہیں ابتداء یہ اسم ہے دیکھو ابتداء کیا ہے اسم اسم اپنے معنی پر خود بخود دلالت کر رہا ہے میں نے جیسی کہا ابتداء کا کیا معنی آپ فوراں سمجھ گئے کہ اس کا معنی ہے شروع کرنا اور میں نے کہا مین کا کیا معنی ہے آپ نے کتاب میں تو پڑا ہے لیکن یہ ابتداء کا معنی ادا کرے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ دوسرے کلمیں نہ جوڑیں تو مین جو ہے وہ بھی ابتداء کا معنی ادا کرتا ہے لیکن وہ معنی ہمیں خود بخود سمجھ میں نہیں آئے میں کسی آدمی کے سامنے کہوں ابتداء وہ اس کا معنی سمجھ جائے گا اور میں کہوں مین یہ مین بھی کس کے لئے ہے ابتداء کے لئے لیکن اسے معنی سمجھ میں دیکھا فرق سمجھ میں آ رہا ہے ایک لفظ کیا ہے ابتداء وہ کیا ہے اسم ابتداء کیا ہے ابتداء کرنا آغاز کرنا شروع کرنا میں آپ کے سامنے کہوں شروع کرنا آپ معنی سمجھ گئے یا نہیں تو کسی کے سامنے میں کہوں شروع کرنا وہ معنی سمجھ جائے گا لیکن میں کہوں من اس کا معنی نہیں سمجھ میں آگا کیونکہ اس کے ساتھ جب تک اور کلمیں نہیں جوڑو گے اس کا معنی سمجھ میں اسی طرح میں کسی کے سامنے کہوں آغاز کرنا یا صرف آغاز کہوں شروع وہ آغاز کا معنی سمجھ جائے گا لیکن من کہوں وہ اس کا معنی اسے سمجھ میں نہیں آئے گا اسی طرح کسی کے سامنے میں ابتدہ کہوں ابتدہ تو وہ معنی سمجھ جائے گا لیکن مین کہوں اسے معنی سمجھ میں نہیں آئے گا حالانکہ مین کا بھی وہی معنی ہے شروع کرنا آغاز کرنا ابتدا کرنا کسی چیز کی لیکن یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ جوڑے مثلا میں کہتا ہوں سیر تو نہیں بلکہ زہب تو سارا یسیر سیران کا معنی ہے چلنا سیر تو میں چلا بلکہ یوں کہیں زہب تو زہب کا معنی بھی جانا زہب تو میں گیا مین البیتی یمین الداری گھر سے علی المسجدی کہاں تک مسجد تک زہب تو مین الداری علی المسجدی جی میں کہاں سے چلا میرے چلنے کے آغاز کہاں سے ہوا یہ کس نے بتایا بھئی میں نے تو کہیں آغاز کا لفظ نہیں بولا من نے بتایا دیکھا کہ چلنے کی آغاز اور چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے یہ مین نے بتایا اور اس چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے مسجد یہ کس نے بتایا الہ نے الہ بھی حرف ہے جب تک اس کے ساتھ یہ آگے پیچھے الفاظ نہیں جڑیں گے اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو مین کا معنی بھی ابتدا اور لفظ ابتدا کا معنی بھی ابتدا لیکن لفظ ابتدا اسم ہے وہ بولتے ہی معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اور مین کا معنی بھی ابتدا ہے لیکن یہ بولتے ہی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ دوسرے الفاظ نہ جڑیں تو زہبتو مینداری یہ زہبتو کو میں نے مین کے ساتھ جڑا اور ادار کو میں نے مین کے ساتھ جڑا اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ کس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے جانے کی اور کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے تو زہبتو اور ادار یہ مین کے ساتھ جڑے تو پھر مانا واضح ہوا پھر پتا چلا کہ یہ آغاز کس کا ہو رہا ہے چلنے کا جانے کا اور کہاں سے ہو رہا ہے گھر سے یہ کس نے بتایا مین نے اکیلے مین نے یا یہ ساتھ والے آگے پیچھے دونوں لفظوں کی وجہ سے پتا چلا دونوں لفظوں کی وجہ سے پتا چلا فرق سمجھ میں آ گیا تو کلمہ کتنی قسم پر تین نمبر ایک اسم نمبر دو فیر نمبر تین حرف اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے کلمہ کسے کہتے ہیں بامانا جس کا کوئی معنی ہو اگر معنی نہیں تو وہ کیا کہلائے گا محمل 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 اچھا تو اسم وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے کیا معنی خود بخود دلالت کرے یعنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو اور فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو اور حرف کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے یعنی کوئی اور کلیمہ کوئی اور کلیمہ ایک یا زیادہ اس کے ساتھ جڑیں گے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا ویسے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا بھئی اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے مرکب کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا اور کیا کہا تھا اما مرکب لفظ باشد اما مرکب لفظ باشد اما کا ترجمہ کر لیں باقی دیکھو دو چیزیں ذکر کی تھی نا مفرد اور مفرد گزر گیا اب مرکب کا بیان کرنے لگے تو کہتے ہیں باقی مرکب جو ہے مرکب بھی رہ گیا تھا نا باقی یا اما کا ترجمہ کر لیں تو مرکب جو ہے اما مرکب لفظ باشد باقی مرکب وہ لفظ ہے وہ لفظ ہوگا یا یوں ترجمہ کر لیں اما مرکب لفظ باشد تو مرکب وہ لفظ ہوگا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد جو کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہوا ہوگا وہ مرکب اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے انہوں نے کیا کہا اما مرکب لفظ باشد مرکب کتنے کلموں سے حاصل ہوگا دو یا دو سے زیادہ ہوگا اور کیا کہہ رہے ہیں لفظ باشد توجہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا لفظ ایک پر بھی بولتے ہیں اور زیادہ پر بھی دیکھو مرکب دو یا دو سے زیادہ لفظ ہیں لیکن الفاظ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں لفظ باشد بات سمجھ میں آگئی کیونکہ دو یا دو سے زیادہ ہوں دس ہوں بیس ہوں وہ بھی لفظ ہی کہلاتے ہیں ایک ہو وہ بھی لفظ اور زیادہ ہوں وہ بھی لفظ اسی لئے انہوں نے مرکب ما مرکب لفظ باشد تو مرکب وہ لفظ ہے کہ دو کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو وہ مرکب برد و گوناس اور مرکب دو قسم پر ہے گونا کا کیا معنی قسم مفید و غیر مفید ایک مفید ہے اور ایک غیر مفید مرکب مفید میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ ہے کہ کہنے والا جب اس پر سکوت اختیار کرے سکوت کا کیا معنی دیکھو عبارت پہ نظر رکھو عبارت پہ مفید آنس مفید وہ ہے کہ چون قائل برآن سکوت کنت کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے کیا معنی سکوت کرے خاموشی اختیار کرے یعنی خاموش ہو جائے یعنی بات پوری کر لی اب وہ چپ ہو گیا خاموش ہو گیا اگر آپ کو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ مرکب مفید ہے مرکب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو جس میں بات پوری ہو اگر بات پوری نہیں تو وہ مرکب غیر مفید ہے مرکب مفید جس میں بات کیا ہو پوری ہو اور اس کی پھر دو صورتیں ہیں یا تو اس میں کوئی خبر ہوگی یا اس میں کوئی طالب ہوگی توجہ ہے بھئی انہوں نے بتلایا تھا پھر سنو ادھر توجہ کرو کہ مرکب دو قسم پر ہے ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید مفید نام سے ہی پتا چل رہا ہے فائدہ دینے والا مرکب مفید کا کیا معنی وہ مرکب جو فائدہ دینے والا یعنی وہ مرکب ہے جس سے آپ کو بات کا علم ہو جاتا ہے ایک چیز کا پتا چل جاتا ہے ایک بات کا پتا چل جاتا ہے جب اس میں بات پوری ہے معلوم ہے اس نے آپ کو فائدہ دیا اور اگر بات ہی پوری نہیں ہے تو آپ کو فائدہ بھی نہیں مثلا میں نے آپ سے کہا زید عالم ہے کتنے لفظ زید عالم ہے تین لفظ ہیں اور بات پوری ہے یا پوری نہیں ہے بات پوری ہے اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ زید عالم ہے جاننے والا ہے تو دیکھو یہ ہے مرکب مفید جس سے آپ کو بات کا پورا پتا چل گیا اور اس کے بجائے میں تین چار لفظ بول دوں اور بات پوری نہ ہو تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید کے بھائی کا بیٹا کتنے لفظ ہیں زید کے بھائی کا بیٹا کتنے لفظ ہیں پانچ لفظ ہیں زید کے بھائی کا بیٹا کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں وہ زید کے بھائی کا بیٹا تو ذہن میں آگیا لیکن بات کوئی پوری ہوئی میں تین دفعہ چار دفعہ کہتا ہوں زید کے بھائی کا بیٹا زید کے بھائی کا بیٹا زید کے بھائی کا بیٹا آپ خود ہی تنگ آ کر کہیں گے بات تو پوری کرو اس کو کیا ہوا مر گیا ہے زندہ ہے کہیں سفر پہ گیا ہے کہیں سے واپس آیا بات تو پوری کریں ہمیں تو نہیں پتا چل رہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں معلوم ہے یہ مرکبیں مفید نہیں ہیں لفظ بے شک پانچ ہیں لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا بات سمجھ میں آگئی تو مرکب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو یعنی جو فائدہ دے اور مرکب غیر مفید جس میں بات پوری نہ ہو اور پھر مرکب مفید انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں اور انہوں نے تفصیل بیان کی تھی دیکھئے کتاب پر کہ مفید آنا مفید وہ ہے کہ چون قائل برآن سکوت کند کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے خاموشی کرے تو سامع را خبرے یا طلبے معلوم شود تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے خبر یا میں نے آپ سے کہا زید عالم ہے دیکھو آپ کو ایک خبر یعنی ایک بات کا پتا چلا اور میں نے آپ سے اسی طرح طلب کے لیے بھی آتا ہے یہ طلب کے لیے میں نے آپ سے پوچھا کیا زید عالم ہے دیکھو بات پوری آپ کو سمجھ میں آگئی کہ یہ شخص سوال کر رہا ہے ایک چیز طلب کر رہا ہے میرے سے تو مرکب مفید میں کبھی تو آپ کو ایک بات کا بات کا پتا چلے گا اور کبھی آپ سے کوئی چیز طلب کی جائے گی آپ سے مرکب مفید میں یا تو کوئی خبر ہوگی یا کوئی طلب دیکھو میں نے آپ سے کہا کیا زید عالم ہے میں نے سوال کیا میں آپ سے کوئی چیز کوئی بات طلب کر رہا ہوں کہ مجھے بتلا ہو کہ زید عالم ہے یا عالم نہیں تو مرکب مفید کسے کہتے ہیں جب کہنے والا اس پر سکوت اختیار کرے تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو اور آسان لفظوں میں مرکب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو اور اگر بات پوری نہیں تو مرکب غیر مفید اور مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے جملہ اور اسی طرح اس کا نام کیا ہے کلام بھی ہے کلام پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو جملہ ہے یہ جو کلام ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا انشائیہ چلیے بس باقی پھر اگلے سبق میں کر لیں گے بس بھائیدہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت کلام یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح سب سے ہی جو کیا ہے انشاء کیا ہے موسیقی